اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کا دودھ بڑھانے کا ایک بہت ہی زبردست اور بہترین دیسی طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کے تازہ سوئے جانور کا دودھ بھی بڑھے گا اور جس چانور کو سوئے ہوئے کچھ ٹائم گزر گیا ہے اس چانور کے لیے بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہوگا بس ایک چیز کی تبدیلی کرنی پڑے گی اس لیے آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو تازہ سوئے جانور کا دودھ بڑھانے اور اس کے علاوہ اس چانور کا دودھ بھی بڑھانے کا طریقہ اس میں آپ کو بتایا جائے گا جس چانور کو سوئے ہوئے ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے تو اس لیے ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام چیزوں کی اچھی طرح سمجھا سکے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف بہت سے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری گائے یا بھینس اس نے بچہ دیا ہے لیکن وہ اپنے مکمل دودھ پر نہیں آرہی یا پھر گائے یا بھینس کو بچہ دیے ہوئے دو تین ماہ گزر چکے ہیں لیکن وہ دودھ نہیں بڑھا رہی تو اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت زبردست اور بہترین نسخہ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ نسخہ تیار کرنے اور جانوروں کو کھلانے کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا اس نسخے کے لئے آپ کو دودھ چاہیے ڈیڑھ کلو آدھ کلو گلکند ایک سو پچاس گرام سفید زیرہ اور اسی یا نوے گرام سون یہ چار چیزیں اس نسخے کے لئے استعمال ہوں گی پہلے آپ کو تازہ سوئے جانور کے لئے تیار کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے ڈیڑھ کلو دودھ لے کر اس کو چولے پر رکھ دیں جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو اس میں آدھا کلو گلکند ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں جب دودھ میں ہلکا ہلکا عبال آنے لگے تو پھر اس کے اندر ایک سو پچاس گرام سفید زیرہ اور اسی یا نوے گرام سون ڈال کر اچھی طرح پکائیں جب یہ تمام چیزیں اچھی طرح پک جائیں اور دودھ میں دو تین اچھی طرح سے عبال آ جائیں تو اس کے بعد آپ اس کو اتار کے ٹھنڈا کر لیں یہ ایک جانور کی ایک دن کی خوراک ہے اور بچہ دینے کے پانچ دن کے بعد شروع کرنی ہے اور ایک دن دے کر پھر ایک دن ناغا کرنا ہے اور اسی طرح یہ پانچ خوراکیں جانور کو کھلانی ہیں انشاءاللہ جانور اپنے مکمل دودھ پر بھی آ جائے گا اور دودھ بھی بہترین دے گا اگر جانور کو بچہ دیئے ہوئے ایک ماہ سے اوپر ہو چکا ہے تو پھر اس صورت میں آپ گلوکند کی جگہ ڈیڑھ پاؤ چینی استعمال کریں اور باقی تمام چیزیں اور طریقہ کار وہی ہے صرف آپ نے گلوکند کی جگہ ڈیڑھ پاؤ چینی استعمال کرنی ہے اور جانور کو کھلانا بھی اسی طریقے سے ہے یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن دینا ہے اور پانچ خوراکیں دینی ہے انشاءاللہ آپ کا جانور اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہترین دودھ دے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا